اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین ایک اور ویڈیو کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان قادر بخش کلھوڑو دوبارہ حاضر ہے ناظرین جو کوئی استغفار کو لازم پکڑے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر تنگی میں آسانی ہر غم سے دوری کا سامان پیدا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق نصیب فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا استغفار یا استغفراللہ ہے ایک بہت محبوب کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو قریب لاتا اور انسان کے نام عامال کو ہلکہ کرنے کے ساتھ ساتھ بے شمار برکتوں اور فضیلتوں کا باعث بنتا ہے ناظرین آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ہم استغفار کی فضیلت اس کے فوائد اور اس کی وجہ سے رونما ہونے والے معجزات اور واقعات کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح سے استغفار زندگیاں بدلنے کا باعث بنتا ہے اور یہ ایسا ذکر ہے جس کا ورد کرنے کے بے شمار فوائد بھی ہیں یہ ایسا عمل ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی ہے مزید آپ کو قرآن و حدیث کے حوالہ جات سے بھی بتائیں گے کہ اس ورد کی کس قدر تاقید بیان ہوئی ہے یہ ایک چھوٹا سا کلمہ کتنا جادوی اثر رکھتا ہے اس سے بھی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ بھی اپنی روز مرح کی زندگی میں اس کو اپنا کر اللہ کی قربت حاصل کریں گے آپ سے گزارش بس اتنی سی ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے ناظرین اگرامی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز جو شخص اپنے نامہ عامال میں استغفار کی کسرت پائے گا اس کے لیے خوش خبری ہے استغفار کا عمل اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے ایک حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ سے رب کریم اس سے زیادہ راضی اور خوش ہوتا ہے جتنا تم میں سے کوئی اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی سواری پر جنگل و بیابان میں جا رہا ہو اچانک وہ سواری اس سے گم ہو جائے اس حال میں کہ اس پر اس کا کھانا پینا بھی رکھا ہوا ہو وہ اس کی واپسی سے مایوس ہو جائے اور ایک درخت کے سائے میں آ کر لیٹ جائے ابھی وہ اس حال میں ہو کہ دفعہ تن دیکھے کہ وہ سواری اس کے پاس کھڑی ہے بس وہ اس کی لگام تھام لے پھر مسررت و شادمانی کے عالم میں یہ کہہ بیٹھے اے اللہ اے اللہ آپ میرے بندے اور میں آپ کا رب یعنی خوشی کے باعث غلط جملہ کہہ دے جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک عمل سے بھی امت کو استغفار کی طرف متوجہ فرمایا ہے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اے لوگو اللہ کے سامنے توبہ کرو بے شک میں بھی دن میں سو مرتبہ توبہ کرتا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں آپ سے سو مرتبہ استغفار کا یہ کلمہ پڑھنا شمار کیا کرتے تھے بعض لوگ یہ کہتے ہوئی سنائی دیتے ہیں کہ ہم توبہ کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آ رہے تو پھر ایسی توبہ اور ایسے استغفار کا بھلا کیا فائدہ حالانکہ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استغفار کرتا رہے اسے گناہ پر اسرار کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا اگرچہ دن میں ستر مرتبہ وہ اس گناہ کا ارتکاب کیوں نہ کرے ناظرین مذکورہ حدیث مبارکہ کی تشریح میں حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ گناہ پر اسرار کرنے والا وہ ہے جو استغفار نہ کرے اور گناہ پر شرمندہ بھی نہ ہو ابن الملک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی مصیبت اور گناہ کا کام کرے اور اس کے بعد استغفار کر لے اور اظہار ندامت سے کام لے وہ برائی پر اسرار کرنے سے نکل گیا دوستو انسان ہونے کے ناتے ہم دن میں ہزار ایسے گناہ کر جاتے ہیں جن سے خود بھی بے خبر رہتے ہیں یا پھر ان گناہوں کو ہلکا لیتے ہیں جبکہ کسی گناہ کو ہلکا یا کم سمجھنا بہت ہی بڑی غلطی ہوا کرتی ہے گناہوں پر شرم سار ہونا اپنی لغزش کا اقرار کرنا اور اپنے جرم کا اعتراف کرنا وہ مبارک اور بابرکت عمل ہے جس کا توڑ شیطان کے پاس نہیں امام عوضائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا کہ تم انسانوں کو کس طرح گمراہ کرتے ہو وہ کہنے لگے کہ ہم ہر طریقے اور ہر جہت سے انہیں گمراہ کرتے ہیں ابلیس نے جواب میں کہا کہ کیا استغفار کے بارے میں بھی تم نے انہیں گمراہ کیا ہے یہ سن کر ابلیسی گماشتوں نے کہا کہ استغفار تو وہ عمل ہے جو توحید باری تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس پر ہمارا زور کیسے چل سکتا ہے ابلیس نے کہا کہ میں انسانوں کے درمیان ایسی چیز پھیلاؤں گا جس پر انہیں استغفار کرنے کی نوبت نہیں آئے کی امام عوضائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے انسانوں میں خواہشات اور تمناوں کو پھیلائیا جسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا اور اس پر استغفار بھی نہیں کرتا حضرت ابو سعید خزری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان نے حق تعالیٰ سے کہا تھا کہ اے میرے رب تیری عزت کی قسم میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود رہیں گی جواب میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم میرے بلند مرتبے کی قسم جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا ناظرین کسی شخص نے مولا علی علیہ السلام کے سامنے بلند آواز سے استغفر اللہ کہا تو آپ نے اسے فرمایا کہ کچھ معلوم بھی ہے کہ استغفار کیا ہے استغفار بلند منزلت لوگوں کا مقام ہے اور یہ ایک ایسا لفظ ہے جو چھے باتوں پر حاوی ہے اول یہ کہ جو ہو چکا اس پر نادم ہو دوسرا یہ کہ ہمیشہ کے لیے اس کے مرتقب نہ ہونے کا پکا ارادہ کر چکا ہو تیسرا یہ کہ مخلوق کے حق ادا کرنا یہاں تک کہ اللہ کے حضور میں اس حالت میں پہنچو کہ تمہارا دامن پاک اور صاف ہو اور تم پر کوئی معاخضہ نہ ہو چوتھا یہ کہ جو فرائض تم پر عائد کیے ہوئے تھے اور تم نے انہیں زائع کر دیا تھا انہیں اب پورے طور پر بجا لاؤ پانچوان یہ کہ جو گوشت حرام سے نشونما پاتا رہا ہے اس کو غم اور اندوح سے پگھلاو یہاں تک کہ خال کو ہڈیوں سے ملا دو کہ پھر سے ان دونوں کے درمیان نیا گوشت پیدا ہو اور چھٹا یہ کہ اپنے جسم کو اطاعت کے رنج سے آشنا کرو جس طرح اسے گناہ کی شیرنی سے لذت اندوز کیا ہے اور پھر کہو استغفراللہ ناظرین اس فرمان سے یہ مطلب ہرگز نہیں لیا جائے گا کہ استغفار نہیں پڑھنا چاہیے یا بلند آواز میں استغفار پڑھنے میں کوئی برائی ہے بلکہ یہ فرمان استغفار اور استغفار پڑھنے والے کا صحیح مقام پہنچاننے اور قول میں صادق ہونے کا تقاضہ کرتا ہے اس فرمان میں اس جانب شارہ ہے استغفار ایک ایسا عمل ہے جس پر وعدہ خداوندی ہے کہ امت عذاب سے محفوظ رہے گی آج ہم جو ترہ ترہ کے عذابات کا شکار ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی سے سچے دل سے معافی اور استغفار نہیں کرتے کیونکہ اگر ہم گناہوں کے بعد سچے دل سے استغفار کرتے رہیں تو ہم اس طرح کے پریشان کن حالات سے ہرگز دو چار نہ ہوتے کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے اور اللہ تعالی ہرگز نہ عذاب کرتا ان پر جب تک تو رہتا ان میں اور اللہ ہرگز نہ عذاب کرے گا ان پر جب تک وہ معافی مانگتے رہیں گے حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ عرض کائنات میں دو امان دیے گئے ہیں زمین کے دو امان میں سے ایک تو اٹھا لیا گیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے اور دوسرا باقی رہ گیا اور وہ استغفار ہے اس کو مضبوط پکڑ لو معلوم ہوا کہ امت جب تک استغفار کرتی رہے گی اللہ تعالی کے عذاب سے محفوظ رہے گی اس کی مزید تائید اس حدیث شریف سے ہوتی ہے کہ مسند احمد میں حضرت فضالہ بن عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ بندہ عذاب خداوندی سے امن میں ہے جب تک کہ وہ استغفار کرتا رہے معلوم ہوا کہ ہمیں ہر وقت استغفار یعنی گناہوں سے معافی مانگتے رہنا چاہیے ناظرین حضرت بکر بن عبداللہ المازنی جو اپنے وقت کے فقیہ تھے اور ابتدائی تابعین میں سے تھے وہ کہیں راستے میں چل رہے تھے ان کے آگے آگے ایک لکڑہارا چل رہا تھا اور کہتا رہتا تھا الحمدللہ استغفراللہ تو حضرت بکر بن عبداللہ نے اس سے کہا کہ کیا تو اس کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز نہیں جانتا لکڑہارے نے کہا کہ کیوں نہیں میں حافظ قرآن ہوں اور بہت ساری باتیں جانتا ہوں لیکن انسان گناہ اور فضل و انعام کے ماں بین ادھر ادھر رخ بدلتا رہتا ہے اس لیے میں اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں اور اس کے فضل و انعام کے لیے اس کا شکر اور تعریف کرتا ہوں تو بکر بن عبداللہ نے کہا کہ بکر نادان رہا اور لکڑہارا حقیقت کو پا گیا ناظرین استغفار ایک بہت بڑی عبادت ہے جس کا شرف اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے اللہ تعالی کے نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے اوپر استغفار کو لازم کر رکھا تھا تو پھر دیگر مسلمانوں کا کیا حال ہوگا استغفار کرنے والوں کو اللہ کی محبت ملتی ہے اور اللہ مغفرت مانگنے والوں کو اور استغفار کرنے والوں پر بہت بڑا ہی کرم فرمانے والا ہے استغفار کے معنی مغفرت کی طلب کے ہیں اور مغفرت کے معنی گناہوں کی پردہ پوشی اور ان کے شر سے بچاؤ ہے بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے کہ اللہ دنیا میں اس کے گناہ پر پردہ ڈال دے اور اس کا گناہ اس کی فضیحت کا سبب نہ بنے آخرت میں بھی اس کو ظاہر نہ کرے اور اپنی رحمت اور عفو سے اس کا گناہ معاف فرما دے استغفار کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن کریم میں استغفار کرنے کی ترغیب کسرت سے دی گئی ہے ایک مقام پر فرمایا اللہ سے استغفار کرتے رہو بے شک اللہ بڑا غفور و رحیم ہے ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات کی آخری گھڑیاں یعنی تحجد کا وقت استغفار کا بہترین وقت ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹوں نے جب معافی کی درخواست کرنے کو کہا تو انہوں نے سحر کے وقت کا انتظار کیا اور سحر میں اللہ سے ان کے لیے معافی کی درخواست کی ناظرین ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بار امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سفر میں تھے ایک قصبے میں رات ہو گئی تو نماز کے بعد مسجد میں ہی ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا ان کی آجزی اور انکساری نے یہ گوارہ نہ کیا کہ لوگوں کو اپنا تعارف کروا کر خوب آو بھگت کروائی جائے مسجد کے خادم نے امام کو نہ پہچانا اور ان کو مسجد سے باہر نکلنے کا کہا امام صاحب نے سوچا کہ مسجد کے دروازے پر سو جاتا ہوں لیکن خادم نے وہاں سے بھی کھینچ کر نکالنا چاہا یہ تمام منظر ایک نان بائی نے دیکھ لیا جو مسجد کے قریب ہی تھا اس نان بائی نے امام صاحب کو اپنے گھر رات ٹھہرنے کی پیشکش کر دی جبکہ وہ امام صاحب کو جانتا تک بھی نہ تھا امام صاحب اس کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ نان بائی کام کے دوران بھی کسرت سے استغفر اللہ کر رہا ہے امام صاحب نے استفسار کیا کہ کیا تمہیں اس قدر استغفار کرنے کا پھل بھی ملا ہے نان بائی نے جواب دیا کہ میں نے جو بھی مانگا ہے اللہ مالک الملک نے عطا کیا ہے ایک دعا ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی ہے امام صاحب نے پوچھا کہ وہ کون سی دعا ہے نان بائی بولا کہ میرے دل میں کچھ دنوں سے یہ خواہش مچل رہی ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے ملنے کا شرف حاصل کر لوں امام صاحب فرمانے لگے کہ میں ہی احمد بن حنبل ہوں اللہ نے نہ صرف تمہاری دعا سنی بلکہ مجھے تمہارے دروازے تک کھینچ لیا ایک روایت ہے کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے قہد سالی کی شکایت کی فرمایا استغفار کرو دوسرے نے تنگ دستی کی شکایت کی فرمایا استغفار کرو تیسرے آدمی نے اولاد ہونے کی شکایت کی فرمایا استغفار کرو چوتھے نے شکایت کی کہ پیداوار زمین میں کمی ہو گئی ہے فرمایا استغفار کرو پوچھا گیا کہ آپ نے ہر شکایت کا ایک ہی علاج کیسے تجویز فرمایا تو انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے کہ استغفار کرو اپنے رب سے بے شک وہ ہے بخشنے والا وہ کسرت سے تم پر بارش بھیجے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لئے باغات بنا دے گا اور تمہارے لئے نہریں جاری فرما دے گا ناظرین واضح ہے کہ استغفار پر اللہ تعالی نے جن جن انامات کا اس آیت میں اعلان فرمایا ہے تو ان چاروں کو انہی کی حاجات درپیش تھی لہذا حضرت حسن بسری نے سب کو استغفار ہی کی تلقین فرمائے حضرت حسن بسری کے عہد میں اطبع الغلام نامی ایک شخص تھا جس کے ظلم و ستم کی داستانیں بہت مشہور تھیں ایک دن وہ حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کی محفل میں آیا اس وقت وہ قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے کہ کیا مومنوں کے لئے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ سے ڈریں آپ نے اس آیت کی ایسی تشریح کی کہ لوگ رونے لگے اطبع الغلام نامی ظالم شخص کھڑا ہو گیا کہنے لگا اے بندے مومن کیا مجھے سے فاسق و فاجر کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمالے گا آپ نے فرمایا کہ بے شک جب اطبع نے یہ بات سنی تو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور وہ کامتے ہوئے چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا جب اسے ہوش آیا تو حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے اس کے قریب آ کر اللہ کی رحمتوں اور بخشش پر مبنی دردناک اشعار پڑھے جنہیں سن کر اطبع نے پھر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا جب ہوش آیا تو کہنے لگا کہ حضرت کیا مجھے سے بدبخت کی توبہ رب کریم قبول کر لے گا حضرت حسن بسری نے کہا کہ درگزر کرنے والا رب ظالم بندے کی بھی توبہ قبول فرما لیتا ہے اس وقت اطبع نے سر اٹھا کر اللہ سے تین دعائیں کی کہ اے پروردگار اگر تو نے میرے گناہوں کو معاف اور میری توبہ کو قبول فرما لیا ہے تو ایسے حافظے اور عقل سے میری عزت افضائی فرما کہ میں قرآن مجید اور علوم دین میں سے جو کچھ بھی سنوں اسے کبھی فراموش نہ کروں اے پروردگار مجھے ایسی آواز غنایت فرما کہ میری قرآن کو سن کر سخت سے سخت دل بھی موم ہو جائے اور اے پروردگار مجھے رزق حلال عطا فرما اور ایسے طریقے سے دے جس کا میں تصور بھی نہ کر سکوں اللہ تعالی نے عطبہ کی تینوں دعائیں قبول فرما لی اس کا حافظہ اور فہم و فراست حیرت انگیز طور پر بڑھ گئی اور آواز میں ایسی رقت پیدا ہو گئی کہ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا تو ہر سننے والا گناہوں سے تائب ہو جاتا اور اس کے گھر میں ہر روز ایک پیالہ شوربے کا اور دو روٹیاں رزق حلال سے پہنچ جاتی اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون رکھ جاتا ہے اس حکایت سے یہ سبق ملتا ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا بے گناہ کی مانند ہوتا ہے کیونکہ گناہ کی حقیقت ہے کہ رب سے دوری اور توبہ کی حقیقت ہے رب سے قربت اور نزدی کی لہٰذا جو شخص سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے ناظرین حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ایک عابد نوجوان کے ہمراہ بسرا کے بازاروں اور گلیوں میں چکر لگا رہا تھا کہ ہم ایک طبیب کے پاس پہنچے جو کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اس کے سامنے مرد عورتیں بچے ہاتھ میں بوتلیں لیے کھڑے تھے ان بوتلوں میں پانی تھا اور ان میں سے ہر ایک حکیم صاحب سے اپنی بیماری کا علاج دریافت کر رہا تھا یہ نوجوان حکیم کی طرف بڑھا اور کہنے لگا کہ حکیم صاحب کیا آپ کے پاس کوئی ایسی دوا بھی ہے جو گناہوں کو دھو ڈالے اور دلوں کی بیماریاں ٹھیک کر دے حکیم صاحب نے کہا جی ہاں تو نوجوان نے کہا کہ اچھا پھر مجھے دیجئے حکیم صاحب نے کہا کہ دس چیزیں مجھ سے حاصل کر لے توازو کے درخت کی جڑوں کے ساتھ فقر کے درخت کی جڑیں لے لے اور توبہ کا ہیلا اس میں ڈال دے پھر اس کو رضا کی گھرل میں ڈال دے پھر قناعت کے ہاؤن دستے سے اسے کاٹ دے پھر اس کو تقوی کی دیگ میں ڈال دے اور حیاء کا پانی اس میں ملا دے اور محبت کی آگ سے اسے جوش دے دے اور پھر شکر کے پیالے میں اس کو نکال دے اور امید کے پنکھے سے اس کو ہوا دے یعنی تھنڈھا کر پھر اس کو حمد کے چمچے سے پی لے جب آپ اس طرح کر لیں گے تو دنیا اور آخرت کی ہر بیماری اور ہر مسئبت سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا فائدہ ہی نہ ہوگا بلکہ بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی ناظرین حضرت ابراہیم بین امید